یوں تو یہ سرکار پہلے سے بھی من بنا کے آئی تھی لیکن سماج جب دباؤ بناتا ہے تو سرکاروں کو بھی ایک راستہ مل جاتا ہے کہ سرکار ان غلطیوں کو ٹھیک کرتے وقت اس میں یہ بھی کہتی ہے کہ سماج کا دباؤ ہے اور یہ ایک انیائی تھا اسے ہم ٹھیک کر رہے ہیں پانچ اگست دو ہزار انیس کو بھارت کی دھرتی پر آزاد بھارت کی دھرتی پر سیکولر بھارت کی دھرتی پر ریپبلک بھارت کی دھرتی پر ایک راج ایک سوچ ایک مسلم بہل دیش بنانے کی جو کوشش تھی ستر سالوں میں اسے نرندر موڈی اور ان کے ساتھ ہی امیت شاہ نے پوری طریقے سے چکنا چور کریا اور بھارت کے سمویدھان کو استحاپت کیا کہ جم مو کشمیر بھارت کے سمویدھان سے چلے گا اس لیے یہ جو آپ پورے دیش میں بوال دیکھ رہے ہیں بھارت کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پر بوال کیا جا رہا ہے اس کا کارن یہ ہے کہ جو مکار دلی میں بیٹھے تھے جو بھوپال میں بیٹھے تھے جو آزمگڑ میں بیٹھے تھے ان تمام لوگوں کو لگا کہ جن کاموں کو ہم نے آنکھ مود کر کے اس دیش کے ہندو لوگوں کی مجورٹی کو ڈرائیا دھمکایا آتنکواد کو پنوایا اس دیش کے سمویدھان میں کئی سارے پرویجن اس وقت مولانا آزاد جیسے مکاروں کے دباؤ میں ہوئے لیکن ہم نے اس دیش کی دھرتی پر ٹکڑے کر کے ایک دیش الگ بنوایا اور جو بھارت ہے اس میں ہم نے کشمیر کے نام سے ہم نے ایک اسلامک راج بنا دیا اور پورے دیش کے اندر ہم جو کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن اکرا آج پانچ اگست 2019 کو جب یہ ہٹا تو پورے دیش کے اندر مسلمانوں کو پہلی بار لگا کہ ستہ اور سمویدھان کے مادھیم سے ہم نے جو ناجائز طریقے سے ایک انویزیبل ستہ ایک ایسی ستہ جو دکھتی نہیں تھی لیکن سمیں سمیں پر وہ ستہ اس دیش کی ستہوں کو دلی کی سرکاروں کو ڈراتی تھی دھمکاتی تھی ویوستہ میں بیٹھے لوگوں کو ڈراتی تھی دھمکاتی تھی ان کو ڈیمولش کر دیا تو یہ کہانی 370 سے چل کے پھر 35 پہ آئی اور میں مانتا ہوں کہ بھارت کے اتحاس میں ابھی بہت ساری ایسی گھٹنائیں ہونی ہیں ابھی بھارت کے سمویدھان میں انٹی سناتن انٹی مجورٹی ایسے کئی پرویجن ہیں جن پہ ہماری ٹیم کے بہت سارے ساتھی انڈیویجول روپ میں اکیلے اکیلے لڑ رہے ہیں جے سائین دیپک صاحب کو آپ سنیں کھڑک پرک سے آئے ٹی کر کے آئے ہیں وہ چاہتے تو بہت کروڑوں کا اپنا کیریئر بنا لیتے ہیں لیکن میں یہ بات سے اس لیے خوش ہوں کہ آج لوگوں کو لگتا ہے بڑا گھر بڑی گاڑی بڑا کیریئر یہ پرابت کر لینا سفلتا ہے یہ نجی طور پہ تو ہو سکتا ہے لیکن آپ جب اپنے راشت کا نام لیں اور لوگ آپ پہ ہسنے لگیں آپ کا مزاق اڑائیں آپ کی پہچان کا مزاق اڑائیں تو بڑی گاڑی بڑا مکان آپ کی نجی طور پہ تو عزت ہو سکتی ہے لیکن ایک راشت اور آپ کس راشت کے ناغرک ہیں آپ کی عزت نہیں ہوتی آپ دنیا کے پہلے ایسے دیش ہیں جنہوں نے اس دیش کو لوٹا توڑا آگ لگائی برباد کیا یہاں کی سنسکتی کو لوٹ کے لے گئے آج ان کے نام سے ستاون سڑکیں ہیں اور ان ستاون سڑکوں کو روز ہم یاد کرتے ہیں کہ یہ بابر تھا یہ اورنزیب تھا یہ سہا جہاں تھا یہ عبدالی تھا یہ ہمارے مندروں کو توڑ کر کے جو مزیتیں بنائی گئیں یہ ایک طریقے سے مندر نہیں توڑے گئے یہ بھارت کے بہوسنکھیک انہوں سناتینیوں کے مورل کو توڑ کر کے انہیں عمر در عمر سال در سال سدی سرد سدی انہیں کنٹھا میں کیسے رکھا جائے انہیں انفیریٹی کامپلیکس میں کیسے رکھا جائے یہ کبھی اپنے اندر اپنے اس پرشارت کو جگا سکیں یہ اپنے اس سممان کو کبھی پرابت نہ کر سکیں کبھی ان کو اپنے اتحاس پہ گرم نہ ہو اس لیے آج بھی یہ بھارت ٹیکنیکل طور پہ آزاد لگتا ہے پولیس ہے سینہ ہے سرکار ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ پولیس کو دنگائی سڑکوں پہ پتھر سے مارتے ہیں اور پولیس اپنے آپ کو بچاؤ کرنے کے لیے ادھر ادھر چھپتی گھومتی ہے یہ دیکھ کر کے ایک راشت کے روپ میں مجھے اور آپ کو تکلیف ہونی چاہیے پولیس کو مارنا ہمارے دیش میں ایک پرشارت کا کام ہو گیا ہے جس پولیس کے پاس لائن آرڈر کو لاغو کرنے کے لیے منڈٹ ہے لیکن ستر سالوں میں اس دیش کی بونی سرکاروں نے پولیس کو اور آرمی کو بونہ بنا دیا ہے وہ پولیس والا اپنی بندوق کی رکشہ کر لے یہی اس کا ایک ماتر کرتب تھا کیونکہ وہ گولی چلائے گا تو نیتا جی ناراض ہو جائیں گے دلی میں بیٹی ہوئی سرکاروں کا سیکولزم کا گڑیت بگڑ جائے گا اور پوری دنیا میں ایک اور عجیب و غریب کام ہے یہ بات میں آج آپ کے مادھیم سے شیئر کرنا چاہتا آپ سب لوگ یوہ ہیں اس لیے اس پر ڈیبیٹ کریں ڈیبیٹ کا کیا نتیجہ نکلے گا یہ کبھی مہتپور نہیں ہے آپ اس سناتن پرمپرہ کے لوگ ہیں جس سناتن پرمپرہ میں شاشتارت ہوتا تھا کسی وشے پر کسی مدے کے اوپر سب کو اپنی بات کہنے کا ادھکار تھا آپ کی بات میں ترک ہوگا آپ کی بات میں جان ہوگی آپ کی بات مضبوط ہوگی تو سب کے بیچ میں آپ کے ترک کو مانا جائے گا اور لوگ کل سے آپ کی جے جے کار کریں گے اور آپ کتنے بھی بڑے ہیں کتنے بھی شیش پہ بیٹھے ہوئے ہیں کتنی بھی بڑی آپ کی جاتی ہے کتنے بھی بڑا آپ نے کپڑے پرنڈ رکھے ہو لیکن اگر آپ کے ترک میں کوئی شکتی نہیں ہے تو آپ کے ترک کو کوئی نہیں مانے گا آج کا یوہ اس کے پاس انفرمیشن ہے دنیا کی انفرمیشن ہے فری کاف کاؤسٹ ہے سیکنڈوں میں اس کے پاس پہنچتی ہے میں کیا بول رہا ہوں جی ڈی بکشی کیا بول رہے ہیں آر اے سنگ کیا بول رہے ہیں پروفیسر کپل کمار کیا بول رہے ہیں ششیل پنڈت کیا بول رہے ہیں ویوے کگنی ہوتری کیا یہ تمام سارے لوگ جو کچھ بول رہے ہیں اگر ان سے کوئی غلط تتھ آپ تک پہنچا ہے تو ادھکار ہے ہو سکتا ہے ہم بھی انسان ہیں ہو سکتا ہے کہ سلیپ آف ٹنگ میں کوئی اونچ نیچ ہو سکتی ہو لیکن بھاوات پہ کہیں کوئی گڑ بڑ نہیں ہوگی کوئی ایرر ہیومن ہو سکتی ہے یہ بھی میں مانتا ہوں اس کو دوبارہ سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے کوئی یہ بھاشر پارلیمنٹ میں نہیں دے رہے ہم لوگ لیکن اپنی طرف سے کوشش ہوتی ہے کہ ایک ڈاٹ بھی غلطی نہ ہو لیکن اگر ہو جاتی ہے تو اس کو صحیح غلط ایکسپٹ کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی وشن نہیں ہے اس لیے آج کا یوہ جتنی انفرمیشن اس کے پاس ہے وہ ہمارے زمانے میں ہمارے پاس نہیں تھی اس لیے ہمیں ایک نریٹیب بتا دیا جاتا تھا ہم وہی پڑھتے تھے وہی کچھ لوگوں کی لکھی کتابیں تھیں اس کے علاوہ دوسری کوئی کتاب نہیں ہوتی تھی لہٰذا ہم کروس چیک نہیں کر پاتے تھے آج آپ کے پاس دنیا کی کتاب ہیں سیکنڈز میں ہیں فری آف کاؤسٹ ہیں آپ پتہ کریے آپ دیکھئے آپ جانگیے کہ یہ ایسا کیوں ہوا لہٰذا میں یہ بات اس لیے کہنا چاہتا ہوں ہم کیندر میں سرکار بٹھاتے ہیں ایک عام آدمی سرکار کو چنتا ہے یہ عام آدمی یہ تیہ نہیں کرتا ہے کہ بھارت کی ودیش نیتی کیا ہو نہیں کرتا سرکاروں کا کام ہے سرکاریں جاتی ہیں آتی ہیں دنیا کو دیکھتی ہیں ان کے پاس ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کے پاس منسٹریز ہوتی ہیں وہاں ایکسپرٹس تیہ کرتے ہیں کس دیش سے کتنا سمبند رکھنا ہے کس دیش سے سمبند نیتی یہ ہمارے سماج کا کام نہیں ہے بھارت کی اکنومک پولیسی کیا ہونی چاہیے بھارت کی فرن پالسی کیا ہونی چاہیے بھارت کی کھیل لیتی کیا یہ اس کے لیے سرکار ہے لیکن میرے اور آپ کے جیون میں جو سب سے بڑا کام ہوتا ہے جس سے ہم ڈائریکٹ کنیکٹ ہوتے ہیں وہ ہے لائن آرڈر تو ہم جب کین سرکار کو چنتے ہیں تو یہ مان کے چلتے ہیں کہ کین سرکار کو ہم نے چندیا ووٹ دے دیا اب کین سرکار کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دیکھ ہے کہ بنگال کے اندر اگر ایک ورگ کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے ستائے آ جا رہا ہے آسام میں ایک لوگوں کو مارا جا رہا ہے کشمیر میں ایک پرکار کے جاتی کو اور دھرم کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے تو ہم یہ کہہ کے چھوڑ دیں کہ یہ راج سرکار کی ذمہ داری ہے تو ہم نے ووٹ کے ان سرکار میں اس لیے دیا تھا کہ ہمارا جان مال کی سرقشہ ہو کوئی دنگائی کوئی جہادی میرے بھائی کو میری بہن کو نہ مارے میری آستھاؤں کو ٹھیس نہ پہنچائے ہم نے یہ سوچ کے نہیں دیا تھا کہ ہم یو پی میں رہیں گے تو یو پی کی سرکار کا ذمہ داری ہے وہ ہمارے ساتھ قانون کا کام کرے نہ کرے وہ آسام کی سرکار ہے وہ کشمیر کی سرکار ہے وہ کیرل کی سرکار ہے تو میں یہ مانتا ہوں کہ یہ جو لائن آرڈر کہہ کر کے کہ یہ راج سرکار کا کام ہے بھائی اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے اس لئے آپ اس وقت تک پٹتے رہیے کیونکہ کینس سرکار کے وپریت وچاردھارہ کی سرکار اگر بنگال میں ہے کیرل میں ہے کشمیر میں ہے تو آپ کو پٹتے رہنا ہے جس آدمی نے لوگ صبح میں نرندر موڈی کی سرکار کو اور امیشہ کو ووٹ دیا ہے وہ اس لئے پٹے کہ لائن آرڈر ان کے ہاتھ میں نہیں ہے تو بھائی میں یہ مانتا ہوں کہ جو غلطی سرکاروں نے کی ہے جو سمیدھان میں کی ہے اس کو بدلا جائے اگر جہادی کوئی سرکار یہ تیکر لے جیسے کشمیر نے تیہ کر لیا تھا جیسے کیرل میں کچھ ہو رہا ہے جیسے بنگال میں کچھ ہو رہا ہے جیسے آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ ایک وپریت وپنس مانسکتہ کی سرکار راجستان میں ہے تو راجستان میں اگر کسی ہندو کی کلھاڑی سے ہتیا کی جاری ہے اس کے رشتہ دار دلی میں کس سے شکایت کریں کیونکہ راج سرکار کا ایجنڈا ہے کہ وہ کسی خاص مذہب کے ماننے والوں میں اس کی زیادہ آستہ ہے